یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں اکرم علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چنل ہندی اسلامیک ٹیچر دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چار ایسے چیزوں کے بارے میں جو کسی کے بھی گھر میں ہوتی ہیں تو اس شخص کے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے دوستو آج کیا یہ ویڈیو بہت زیادہ پیارہ سے ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیں دوستو ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چنل ہندی اسلامیک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک جس گھر میں ڈاغ یعنی کے کتہ ہوتا ہے دوستو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر کے اندر کتہ رہتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس لیے کتے کو گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کسی نے اپنے گھر میں سیکیوریٹی کے لیے کتہ پالا ہو تو اس گھر کے باہر باندے اور گھر کے باہر ہی رکھے یعنی کہ گھر کے اندر نہ لائے یا پھر جو لوگ اپنے گھر میں شوکیہ طور پر کتہ پالتے ہیں وہ بھی کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھے دوستو آپ اس بات کو ضرور خیال رکھیں ورنہ آپ کا گھر رحمت کے فرشتوں سے محروم رہیں گا نمبر دو جس گھر میں کسی جاندار چیز کی تصویر لگی ہو دوستو ایسے بھی گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کسی جاندار چیز کی تصویر لگی ہو یا پھر وہ کوئی مرتیہ وغیرہ لگی ہو یعنی کہ دوستو آپ اپنے گھر میں کسی بھی پہاڑ جھرنا کسی فول کی تصویر لگا سکتے ہیں کسی جاندار کی نہیں بہت سے لوگ اپنے بچوں کی اور اپنے پسندیدہ ہیرو ہیروین کی فوٹو کو اور گھوڑا یا چڑیا وغیرہ کی فوٹو گھر میں لگا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح سے بچوں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو دوستو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں نمبر تین رشتے داری توڑنے والے گھر میں دوستو جن گھروں کے وجہ سے دوسروں کے رشتے داریا یا پھر کسی کا دل دکھتا ہے یا کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو دوستو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے یا کسی کی رشتے داری میں درار نہ آئے کسی کی رشتے داری نہ ٹوٹے نمبر چار جس گھر میں زمبی ہو دوستو اب آپ پوچھیں گے کہ زمبی کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے میرے دوستوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے تو ہم ان دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بنا گسل کے نہاتا ہے یعنی کہ جس پر گسل فرض ہوتا ہے اور وہ بنا گسل کیے ہی ایسے ہی پانی ڈال لیتا ہے اس کو زمبی کہتے ہیں تو دوستو جس گھر میں ایسا شخص ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو دوستو اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو ان چار باتوں کا ضرور خیال رکھیں ان باتوں پر ضرور عمل کریں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ زاریہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں واتس اپ فیس بک کے ذریعے شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی اسلامی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اکرم علی خان دعاوں کی گزارش اللہ حافظ